یہاں تو ایسے ایسے نیتا ہیں جو سی ایم بننے کے لئے جناب سی ایم بننے کے لئے کیا بولتے ہیں وہ رات و رات دنوں دن کے اندر میں جو کسی کی سرکار ہوتی ہے تو الگ بالوں کو خرید لیتے اس کی ہوتے دوس کو خرید لیتے جھوٹے فراڈ کر کے کرسی پر بیٹھتے یہاں شری رام چندر جی اتنے بڑے مہان انسان مریادہ پرشت نمیسی لئے کہا گیا ان کا بھائی لڑ رہا ہے وہ لڑ رہے ہیں بحث کر رہے ہیں کس لیے کہ ہم کو سی ایم کی گدی نہیں چاہیے اور آج سی ایم کی گدی لینے کے لئے لڑ رہے ہیں یہ فرق ہے رام راج میں اور آج کے راکشس اور راون راج میں آج یہ رام راج نہیں ہے راون راج بنا کر رکھ دیا تو بہرے کیف بات کہاں چل لیتی تعلیم کی اگر گیان ہوگا تو کبھی بھی یہ قدم ہمارا بچہ نہیں اٹھا سکتا آج کل کا نوجوان ہمارے میں بھی ہمارے مسلم نوجوانوں میں بھی نہیں جانتے اپنی شریعت کو نہیں جانتے اپنی قرآن کو تلاوت نہیں جانتے ہیں قرآن میں کیا پیغام ہے الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے ہمارے نوجوان نہیں جانتے ہیں ہپی نیوئیئر کا کیا مطلب ہے بھی فوراں بتا دیں گے کونسے فلم ہے کب آرے فوراں بتا دیں گے لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے نہیں بتا سکتے ہمارے نوجوان قلو اللہ پڑھ کر بتاؤ جی ہم اردو نہیں جانتے ہیں بتائیے سور فاتحہ ذرا سناو تو مولانا ہم کبھی مکتب نہیں گئے کیوں نہیں گئے اللہ نے وائے کریئٹڈ یو دا ینگ بلک اللہ نے آپ کو جوانی دی کس لی اٹھائیے تاریخ اس دیش کے اندر ایک ظالم راون بادشاہ کا خاتمہ کرنے والا محمد بن قاسم السفی رحمت اللہ علیہ کتنی عمر تھی میرے نوجوانوں صرف سترہ سال کی عمر تھی محمد بن قاسم السفی کی راجہ داہر کو دھول چھاٹنے پر مجبور کر دیا تھا وادی سندھ میں لمبی تاریخ ہے میں تاریخ میں نہیں جاؤں گا امام مالک سترہ سال کی عمر میں جج بن گئے تھے اسلام کے جج جج قاضی جج بن گئے سترہ سال کی عمر عبداللہ ابن عباس عباس کے بیٹے دنیا کے سب سے بڑے قرآن کے مفسر سولہ سال کے عمر میں تفسیر کے امام بن گئے تھے اس عمت کا ظالم کون ابو جہل ابو جہل کا خاتمہ کرنے والا دو بچے ایک کا ناماز ایک کا نامعویز دونوں کی عمر سن کر آپ حیران ہوں گے ایک کی عمر تیرہ سال دوسرے کی عمر چودہ سال اور ہمارا بچہ کیا کرتا ہے اس عمر میں پڑیا کھاتا ہے سلیسن سونگتا ہے آج کل تو خیر دکانوں پہ شرابیں بند ہیں لیکن آن لائن ہوم ڈیلیوری شروع ہے اندر اندر سب کچھ چالو ہے سب کچھ خیر جو بھی ہو لیکن میرے نوجوانوں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے اپنے خود کو آپ کو بنانا ہے اس کے لئے آپ پڑیا ہے سولیشن ہے یا کوریکس ہے ٹھے پی ہے کیا کیا ہے اس سے آپ کو اپنی زندگی کو تباہ نہیں کرنا ہے کئی کئی سے روپے کے تو وہ کیا بولتے ہیں ویمل ہے اور رجنی گندہ کھا کے ختم کر دیتے ہیں ابھی میں اتر پردیش گیا تھا نومبر کے مہنے میں مجھے لکھنوں سے آزمگڑ کے طرف جانا تھا بائی کار تو لے کر کے وہ گئے وہ جو ڈرائیور تھے بیچار ہے خیرم بیٹھے تو ڈرائیوری کی ایک رول ہے نین ویند آئے تو بھئی کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے تو اس کے لئے کچھ موں میں پڑیا اوڑیا ڈال لیتے پانوان کھا لیتے میں اگر لمبے لونگ ڈرائیور میں نکلتا ہوں تو میں پان لے لیتا ہوں پانچھے پان لگا لیتا ہوں پڑیا نہیں ہی ہم پڑیا اگر سونگ لیں گے بیڑی کی بھی اگر دھما مجھے آ جائے تو مجھے چکر آنے لگتا تو بہر رکھے تو ہم وہاں سے نکلے دو ڈھائی گھنٹے ہو گئے میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کتنا ٹائم اور لگے گا اب وہ بیچارہ موں میں تو اپنا پورا ایک دم پڑیا ڈالے ہوئے ایک دم بھرا ہوا ادھر بھی اور ادھر بھی اب اس نے پہلی مرتبہ اشارہ اشارہ میں کچھ بولا تو میں نے کہا کہ کتنا ڈیڑھ گھنٹہ لگے کیا بولتا مانے نے ایک گھنٹہ بیچ میٹھ میں پہنچے جائے گے میں سمجھ گیا کہ اس کے موں میں پورا ایک دم پارسل جمع یہ حالت ہے ہمارے جوانوں کی دو سو روپے پھونک دیں گے وہ ختم کر دیں گے لیکن کبھی بھی مہنے میں اگر مدرسہ نصیر العلوم کہ اگر ایک مہنے میں ایک سو روپے جمع کرنا ہے تو ابھی موت آ جائے گی اس کی کہ نہیں مہنے سو روپے ہم مہنے میں کیسے دے سکتے ہیں یہ پوریا کھا کر ایک دم اپنے آپ کو وہ کر دیں گے خوب ماس مچھی ہمیں یہودی اپنی لائک میں فوکس کرتا ہے یہودی بچہ نوکری پیدا کرنے میں فوکس کرتا ہے اور ہمارا بچہ نوکری حاصل کرنے کے لئے محنت کرتا ہے کہ ہم کو بس ایک نوکری مل جائے دنیا کہیں پر بھی جائے یہودی بچہ نوکری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ فرق ہے اور ہمارے اس دیش کے اندر ان چیزوں پر محنت نہیں ہوتی خصوصا ہمارے ہندوستان کے ہمارے جتنے بھی سنات اندر میں بھائی ان کو تو بس تیوار مل گیا نیتا جی کے طرف سے تھیلی کا آرڈر ہو گیا اور کچھ نہیں سر پہ باندے وہ پیلے رنگ کے کپڑے کچھ نہیں جا جائے شری رام سب سے بڑا ہندو بھکت بھئی ہے ان سے پوچھ لیجئے گاہتری منتر کیا ہے نانی مر جائے گی ان سے پوچھ لیجئے بھرمہ سوتر کیا ہے نانی مر جائے گی ان سے پوچھ لیجئے ہنمان چالیسہ کیا ہے ہنمان چالیسہ کمپیٹیشن میں تو پڑھتے ہیں ایک جگہ ٹرین میں جو وہ محادثہ ہوا ہمارا نماز پڑھ رہتے ہیں کچھ جماعتی لوگ اور کچھ بچوں نے دیکھا اچھا یہ مولانا لوگ جہاد کر رہا ہے اس میں ٹرین میں بیٹھ کے وہ نماز پڑھنے کو بھی جہاد سمجھ سے حالانکہ نماز پڑھنا جہاد نہیں یہ جہالت ہے یہ جو میڈیا والے ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیج دیا ہے یہ جو برساتی مینڈک کے طرح ٹر 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 کرتے ہیں ہمیشہ ایک ہی کو خدا بنا دیا ہے انہوں نے کہے رکھا کہ نماز جہاد ہے اب انہوں نے دیکھا ٹرین میں کہ کچھ نمازی لوگ جماعتی لوگ بچارے نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے ان لڑکوں نے موبائل سے گوگل پہ ہنمان چالیسہ نکال کر پڑھنا شروع کر دیا ہم قریب میں بیٹھے ہوئے تھے خیر ہم پہنچے ان کے پاس میں تو ہم نے پوچھا ان سے پوچھا اسٹوڈنٹ لگ رہے تھے وہ طالبہ علم لگ رہتے ہیں تو ہم نے پوچھا کہ بھائی why did you retire before some time are you able to tell me تو انہوں نے کہا کہ why not it's freedom ہم آپ کو سنائیں گے بھی اور ہماری دھارمک آزادی ہے ہم پڑھ سکتے ہیں ہم نے کہا کہ yes you can but you don't disturb other traveler in this train آپ دوسری train میں اس train میں دوسرے سواری کو تکلیف نہیں دے سکتے ہر آدمی اپنا خدا اپنے اپنے مذہب کی عبادت کر سکتا لیکن کوئی کسی کو disturb کرے یہ permission نہیں ہے ہم نے کہا کہ do you remember the all from the beginning to the end the hanuman چالیسہ can you tell me بلہ yes اس کا مطلب ہے ہم نے کہا کہ تم کو یاد ہے پورا hanuman چالیسہ ان میں سے بولا سب نے کہاں یاد ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے سناو بلہ سناتے ہیں ایک لائن پڑھتا تھا وہیں پر بریک لگ جاتی جائے hanuman ہے گنا گن ساکر آگے نہیں جا رہے وہ دوسرے کو دے رہا لے بھئی تو آگے پڑھ ذرا وہ بھی جائے hanuman ہے گنا گن ساکر جائے 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 اے بھئی مجھے بھی نہیں آ رہا لے تو پڑھ آگے وہ دلے لے لے رہا وہ پڑھ رہا آخیر میں ایک لڑکا بولا لازت میں بلہ مولانا ہم لوگ تو سٹوڈینٹ ہیں یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اسی لئے ہم لوگ پڑھ رہے تھے ان کو پریشان کرنے کے لئے ہم نے کہا کہ پریشان کیوں کرتے بلہ ہمارے سینئر آتے ہیں سنڈے میں ایک بار وہ ہم کو یہی گائیڈ لائن کرتے ہیں ہمارا جو سینئر ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ مسلمان جہاں پر بھی نماز پڑھے ٹوپی ڈاڑی والا دکھ جائے ان کو فوراں پریشان کرنے کے لئے یا تو جیشیری رام کا نعرہ لگاؤ یا پھر نمان چالیسہ پڑھو یہ لگاتے ہیں ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے کہا اس کا مانا اور مطلب مننگ سمجھتے ہو مننگ سمجھتے ہو بلہ نہیں مانا مننگ نہیں سمجھتے ہم نے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں تو میں نے چھے لائے پڑھ کر جائیہ نمان جانا گنساگر جائی کا پیستے ہلوکو جاگر رام دود اطلید بلداما انجنی پتر پاون ستنامہ ہم نے ان کو پڑا پھر اس کا ٹرانسلیشن کیا ہندی میں ان کو سمجھایا تو بچے تھوڑے کھلے کہ بھئی یہ مولانا تو ہمارے ہنمان چالیسہ ہم سے زیادہ پڑھتے زیادہ جان رہے تو پھر ہم نے ان لوگوں کو بتایا انہوں نے پھر بہت سارے ہسٹری بولی بہت کچھ مدرسوں کے بارے میں بولا ہم نے پھر وہی سوچا کہ یہ چھوٹے ماسوم بچے ہیں ان کو دھرم کا کیسا نشان چڑھا دیا گیا ہے کہ اگر اس دیش میں رہنا ہے تو ہندو دھرم کا رکشہ کرنا ہوگا ہم نے کہا کہ بھئی دھرم کی رکشہ نہیں ہوتی ہے بلکہ دھرم ہمارا خود رکشہ کرتا ہے بولا کیسے ہم نے کہا کہ دھرم میں جو اچھے باتوں کا آرڈر ہے اگر ان آرڈر کو فالو کریں گے دھرم کی حفاظت خود ہوگی ہم نے کہا ہمارا اسلام ہے ہم لاکھ جلسے کر لیں ہم لاکھ کانفرنس کر لیں ہماری شریعت کی حفاظت نہیں ہو سکتی شریعت کی حفاظت کے لئے مسلمانوں کا اس پر عمل کرنا ضروری ہے اگر ہر مسلمان نمازی ہو جائے ہر مسلمان پکہ سچا ایماندار ہو جائے ہر ایک مرد عورت اگر شریعت پر عمل کرے تو جلسوں اور کانفرنسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اسلام کی حفاظت ہو جائے گی شریعت کی حفاظت ہو جائے گی تو اس لئے ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے کہا جس نے تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہے اپنے اس ڈبلکیٹ خدا کو بتا دینا کہ اس قرآن کے اندر جہاد نہیں ہے یعنی کسی انسان جہاد ہے لیکن کسی نہتھے کو مارنے کی پرمیشن نہیں ہے اس قرآن میں کیا پورے اسلام شریعت کے اندر نہیں ہے ہمارے نبی نے ستائیس جنگیں لڑی ہے آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی آپ گئے میدان میں لیکن دنیا کے اندر کوئی مائے کلال رائٹر نہیں بتا سکتا ہے نبی کے بارے میں کہ انہوں نے کسی انسان کہے قطرہ خون تک بہایا ہو پھر بھی محمد کو بڑا بھلا کہا جاتا پھر بھی قرآن کو بڑا بھلا کہا جاتا وہ بولا مولانا آپ کے قرآن کے بارے میں یہ یہ آیتیں ہیں جو غلط مطلب پیش کرتا ہم نے کہا کون سے آیت پڑھو انہوں نے دو تین آیتیں ہندی کے اندر لکی ہوئی تھی ٹوٹی پوٹی زبان میں پڑھی انہوں نے ایک آیت پڑھی وَعَعِدُّو لَهُمَّ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَا کہ بھئی دشمن ہندو کے خلاف تلوار تیار رکھو ہم نے کہا یہ غلط ترجمہ ہے غلط جہاں پر دشمن مل جائے جہاں پر شطرو مل جائے اس کا نرسنگھار کر دو اس کا سر تن سے جدا کر دو ہم نے کہا یہ جروید میں لکھا ہے یہی بات قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب ہے وَعَعِدُّو لَهُمَّ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَا دشمن کے خلاف تیار رہو اور تم تو دشمن ہو نہیں ہمارے اس دیش کے اندر ہندو مسلمان دشمن نہیں ہے ہندو مسلمان ہندو کون ہے میں اگر ڈیپ میں جاؤں گا تو اس دیش کے اندر جو ہندو ہے وہ حضرت نو علیہ السلام کی بچھڑی ہی بھی قوم ہے حضرت نو علیہ السلام کی اپنے آپ کو سناتنی بولتے ہیں نا وہ سناتن اسلام کا پرانا نام ہے بس اتنا سمجھ لیجئے ان کو کوئی بتانے والا گائٹ کرنے والا نہیں سنکرانچاریا لاکھ کہتا رہا پران پرتشتہ نہیں ہو سکتا لیکن ادھر موڈی جی چوبیس میں کھر سے کرسی میں آنا ہے تم شنکرانچاریا کچھ بھی بولو شنکرانچاریا کون اس سے بڑا بھگوان کے بعد سب سے بڑا عوضہ شنکرانچاریا کا ہوتا ہے موڈی سودی کا نہیں ہوتا ہے موڈی کا آمیت چاہ کا یوگی کا بھی نہیں ہوتا یوگی کا کیسے ہوگا اس نے تو اپنی زندگی پوری نہیں کی قانون بنا رہے عورتوں کے حق میں عورتوں کے حق میں خود تو شادی کی نہیں محترم نے عورتوں کا کیا حق دیں گے بھائیہ دو ہی بچے ہونے چاہیے ارے پہلے شادی کرو تو پتا چلے کہ دو ہونے چاہیے کہ چار ہونے چاہیے قانون لیا ہے مسلمانوں میں چار شادی ہے ناجائز اور حرام ہے ٹھیک ہے لیا یہ چار شادی مسلمانوں میں ناجائز اور حرام ہے جس نے شادی نہیں کی اس کے اوپر بھی قانون لاؤ جس نے شادی نہیں کی جوان ہے کیوں نہیں کی اس کے اوپر قانون آنا چاہیے اس پر قانون ہوگا تو سب سے پہلے یوگی جی اندر جائیں گے اچھا جس نے شادی کی شادی کرنے کے بعد بیوی کو بھگا دیا ہے اس پر بھی قانون آنا چاہیے اگر یہاں قانون آ جائے گا تو موڈی جی اندر جائیں گے بیالیس سال سے اپنے بیوی کے پاس میں نہیں جا رہے بیوی کہہ رہی وہ آئیں گے رہیں گے تو ہم ساتھ میں رہیں گے نا تو خیر ان کو کچھ نہیں لینا دینا بس ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا فائدہ کس میں ہو بس وہی چاہتے ہیں شاستر کیا کہتا ہے شنکرہ شارعہ کیا کہتے ہیں پروہیت کیا کہتا ہے مہاراج گروہ لوگ کیا بولتے ہیں کوئی لینا دینا نہیں کرشن جی کیا بولتے ہیں کوئی لینا دینا نہیں ہم کو جہاں فائدہ ہوگا ہم وہی کریں گے اسی لئے میں اس دیش کے ہندوستان ہم اس دیش کے ہندو نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ان کے بہکاوے پر مت آنا میرے مسلم بھائیوں آپ سے بندی ہے چونکہ میں نے ایک گھنٹے کا ٹائم مانگا تھا ایک گھنٹے کا وقت تو ہو چکا ہے لیکن پھر بھی میں دس بارہ منٹ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں چون یہودی نے کیسے ہی اتنی طاقتور انہوں نے طاقتور بنے تو ایک چیز تین باتوں پر انہوں نے شریعت کے ذریعے سے شریعت کی تین باتوں پر عمل کیا انہوں نے ہمارے قرآن پر پہلی بات اقرآن پر عمل کیا جب انہوں نے تعلیمی سب سے زیادہ دنیاوی اعتبار پر یونیورسٹی بڑے بڑے کامیاب یونیورسٹی یہودیوں کی اور ہم قوم کے لوگوں نے نہیں ہم تو مدرسہ چلانا مشکل ہو جاتا پوچھئے کمیٹی والوں سے کتنے مشکل سے بیچارے چندہ کرتے ہیں تب جا کر مدرسہ چلتا ہے یہودیوں میں ارتیس تنظیمیں ہیں ان کو ان کے دھارمک ادارے ان کو ان کی ترقی کے لیے وہ لوگ مہینے کے حساب سے فنڈ جمع کرتے ہیں فنڈ مہینے کے حساب سے ہم لوگ کرتے ہیں کبھی کہاں کہ امام صاحب موطمیم صاحب ہم گاؤں کے اندر میں پانسو آدمی ہے ہر آدمی ایک سو سو روپے جمع کریں گے اگر پانسو آدمی سو سو روپے جمع کرے گا بتائیے کہ کم سے کم بیس سے پچیس زار روپے جمع ہوگا کی نہیں ہوگا چندہ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی نا اور اس سے محبت کا بھی اظہار ہوگا یہ کام کون کر رہا رسس کر رہا یہ کام کون کر رہا یہودی کر رہا اور جو بھی قرآن پر شریعت پر عمل کرے گا دنیا میں اللہ اس کو اس کا اچھا پھل دے گا آج ہم موڈی یوگی کو گھٹنے ٹیک کے گالی دیتے ہیں کچھ